اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ معاملات کیا ہیں کیا ہم جسمانی ہیں نظر کے ہیں بندی شیعت جادو ہے کیا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس کو چیک کیا اور ہمیں فیڈبیک بھی دیا اب کنی لوگوں کے جو مسائل تھے وہ بھی آئے بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں جادو جنات ہمارا ہمیں پتہ چلا ہے اور اس حوالے سے بھی لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ تو چل گیا ہے لیکن اب ہم اس حوالے سے کیا کریں اگر ہمیں مثال کے طور پر ہم پہ جادو ہے سہر ہے ہمیں اس کا طور بھی بتائیں تاکہ ہم اس کا طور بھی کر سکے اس چیز سے ہم نجات حضر کریں تو آج کی یہ ویڈیو اس حوالے سے بنائی ہے کہ تاکہ جن پہ جادو سہر کے معاملات ہیں آسیب کے معاملات ہیں تو وہ ان وظائف کو کر کے ان عامال کو کر کے انشاءاللہ اللہ عزیز ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ عمل ہمارا مکمل جو ہے وہ اکتالیس دن کے روزانہ کے آپ سے آپ کے دس سے پنرہ میٹھ لگیں گے وظائط میں وہ آپ نے پڑھنے ہے پانی پہ دم کرنا ہے اور اس کو روزانہ پینا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز اکتالیس دن کے اندر اندر آپ کے جتنے یہ جادو سہر آسیب کے معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ پاک حکم سے سارے ختم ہو جائیں گے تو وہ تقریباً کچھ صورتیں ہیں اور کچھ وظائف ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیشکار ہوں اور ابھی یہاں بتا رہا ہوں لیکن اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو ہمارے وارس ایپ کے نمبر پہ یا یہاں پہ کہہ سکتا ہے انشاءاللہ ان کو ساری چیزیں ہم معیق کر دیں گے اور انشاءاللہ جس کرنپشن میں بھی یہ ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے تاکہ جن کو یہ ضرورت ہو وہ وہاں سے اس چیز کو لے سکتے ہیں تو اب میں آپ کے سامنے اس کا عمل رکھ رہا ہوں آپ غور سے اس کو سنیں بے چک آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اس کو عمل کیا ہے سب سے پہلے شروع کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھنی ہے اس کے بعد آجتل کرسی سات دفعہ پڑھنی ہے سورت علم نشرح سات دفعہ پڑھنی ہے سورت القدر سات دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخری سورت کافرون سے لے کے سورت ناصدہ یہ ساری سات دفعہ پڑھنی ہے یعنی سورت کافرون بھی سات دفعہ پڑھنی ہے سورت نص بھی سات دفعہ پڑھنی ہے سورت لہب بھی سات دفعہ پڑھنی ہے سورت اخلاص بھی سات دفعہ سورت فلق اور سورت الناس یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے اور دم کر کے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے دو ٹائم کر سکتے ہیں پجر کے بعد اور مغرب کے بعد دونوں میں سے ایک ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور دونوں ٹائم بھی کر سکتے ہیں لیکن اکتالیز دن اس کو مکمل کرنا ہے تو جب اکتالیز دن مکمل ہوں گے انشاءاللہ العزیز جو آپ کو عمل بتایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پر معاملات کیا ہیں تو آپ دوبارہ وہ عمل دورا کے چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اس کا بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا اور پہلے جو معاملات تھے انشاءاللہ العزیز وہ معاملات اللہ کے حکم سے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو آپ کی اس چادو سیفر آسیب کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں چاہے وہ بندیش کے مسائل ہیں چاہے وہ مالی تنگی کے مسائل ہیں چاہے اولاد کے حالے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو باقی جو معاملات ہیں وہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ